السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ 18 سپٹمبر 2022 بروز اتوار کو حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے سب سے پہلے دو چار خبریں جو ہے سماعت فرمائیں اس کے بعد بڑے ٹاپک پہ بات کریں گے بڑا ٹاپک تو رشیا یوکرین ہی کا معاملہ ہے لیکن اس میں اب جو معاملہ فسا ہے وہ آزربائیجان آرمینیا کا تو اس پہ ہم بات کریں گے لیکن تھوڑے سے آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں کہ امریکہ کے پریسیڈنٹ جو ہے جو بائیڈن وہ یوکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کوئن الیزابیت کی فینرل کے لیے اسی سے ایک تعلق خبر یہ ہے کہ چائنہ کے صدر شی جنپنگ جو ہے وہ کوئن الیزابیت کے فینرل میں نہیں جا رہے ہیں اب یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں چائنہ کا جو امبیسڈر ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی بس سلوکی کا معاملہ ہوا ہے تو احتجاج کے طور پر شی جنپنگ وہاں نہیں جا رہے ہیں تو یہ رشیا کے پریسیڈنٹ ولادی میر پوتین کو تو دعوت ہی نہیں دی گئی ہے اور چائنہ کے شی جنپنگ خوش سے احتجاجا نہیں جا رہے ہیں دعوت نہ دینے والوں میں تنچار ممالک ہیں مینزولہ کو دعوت نہیں ملی ہے افغانستان کو نہیں ملی ہے ایران کو نہیں ہے تو اس طرح میانمار کو نہیں ہے پانچھے کنٹریز کو دعوت نہیں بکیا ساری کنٹریز کو ہیں اور موسٹ آف دا لیڈر بھی پہنچ رہے ہیں تجب اردگان بھی جا رہا ہے ایمینویل میکرون جسٹن ٹروڈو جو بائیڈن پھر یورپ کے سارے رویل فیملی کے سارے جسٹن ٹرینڈا یہ سارے جو ہیں جا رہے ہیں تب یہ انیس تاریخ کو ہے تو تو ٹائم فکس ہے اسی حساب سے معاملہ ہوگا ہے انڈیا میں کی دو تین خبریں آپ اپڈو ڈیٹ رہیے کہ ایک تو معاملہ جا ہے یوپی میں دو دلیت لڑکیوں کے ساتھ بسلوکی کا معاملہ ریپ کا معاملہ ہو گیا پھر اس کو جا ہے دونوں کو مار کر کے درست سے لٹکا دیا گیا اور اس میں نام جا ہے مسلمان لڑکوں کے آ رہے ہیں تو میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں یا ہندو ہو کوئی بھی کلپلٹ ہے مجرم ہے تو اس کو سخت سخت سدادہ دینی چاہیے اور میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ جتنے بھی لڑکے اگر انوالو ہیں اور عدالت سے پروف ہو جاتا ہے تو اس کو ٹانگ دینا چاہیے اور اس میں ذرہ برابر بھی جہا ہے وہ نرمی نہیں برتنی چاہیے ورنہ اور بھی لڑکے اس طرح کے غلط کام کریں گے دوسرے نمبر پہ ایک خبر جہا ہے اور بھی زیادہ افسوسناک خبر آ رہی ہے چنڈی گڑ سے کہ چنڈی گڑ کے ایک گلز یونیورسیٹی میں بلکہ یونیورسیٹی میں گلز ہوسٹل میں ایک گھناونا معاملہ ہو گیا ہے کہ گلز کے باثروم میں کسی نے کیمرہ لگا دیا تھا اور کیمرہ لگانے والی ایک لڑکی ہی تھی اور اس نے پچپن ساٹھ لڑکیوں کے نہاتے ہوئے تصویر لے لی بلکل اریان اور اس کو اپنے پہلے تو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ساری لڑکیوں سے پیسہ لینے کے لیے اور جب وہ لڑکیوں نے مزاگ کے بات سمجھا اور پیسہ نہیں دی تو پھر وہ لڑکی اپنے بائی فرنڈ شملا میں رہتا ہے اس سے شیئر کی اور اس نے شوشل میڈیا پر اس کو آؤٹ کر دیا تو ایک طوفان مجھ گیا ساٹھ لڑکیوں کی زردہوں پر لگ گئی تو سارے لوگ راتھی میں یونیورسیٹی پہنچے احتجاج دھرنا وغیرہ شروع ہو رہا ہے لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو لڑکی مجرم ہیں تو اب یہ دیکھئے کہ ایک بڑا عجیب ہونڈا معاملہ سامنے آیا ہے اسی کے ساتھ جہے انڈیا میں ایک بڑی نیوز جو ہے میں ابھی تک شیئر نہیں کیا وہ نیوز یہ ہے کہ کانگریس کہ جو راہل کاندھی ہے وہ بھارت جوڑو یاترہ لے کر کے پد یاترہ سمجھیں کہ پیدل ریلی لے کر کے چلے ہیں اور وہ بھی کہاں سے کہاں تک یہ دیکھیں یہ تامل ناڈ کے کنیا کماری سے لے کر کے اور بارہ اسٹیٹ سے گزرتے ہوئے کشمیر تک سیری نگر تریا ہے تو پہلے تو بی جے پی کے لوگ اس کو ڈائٹلی لیے لیکن اب اس پر رسپانس زیادہ آتا جا رہا ہے تو اب بی جے پی کی نیدیں اڑنی شروع ہو گئی ہیں اور اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے اپائے شروع کر دیا ہیں تو یہ ڈیڑھ سو دن تک پانچ مہینے تک یہ آترا چلے گا کافی کافی لمبا راستہ ہے تو اگر کوئی بڑا معاملہ ہوگا تو آپ کو آگاہ کریں گے بس یہ بتا دیا کہ یہ سٹارٹ ہوا ہے اس کو رسپانس اچھا آ رہا ہے تو یہ جہاں ایک معاملہ ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے اسی کے ساتھ تاریخ کے تعلق سے ایک حوالہ آپ سن لیجئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بھی شیئر کروں یہ لیبنان ہے تو آج ہی کے دن اٹھارہ سپٹمبر کو ایک معاملہ جہاں حاصلہ ختم ہوا تھا اور وہ حاصلہ کیا تھا سابرہ اور شتیلہ کا میسکر سولہ سپٹمبر دو انیس سب بیراسی میں شروع ہوا تھا شام پانچ چھے بجے سے اور اٹھارہ سپٹمبر ایک بجے دن میں جا کر کے رکا تھا یہ سابرہ شتیلہ کے بارے میں آپ لوگ بچپن سے سن رہے ہوں گے کہ سابرہ شتیلہ کا میسکر ہوا تھا تو یہاں پر لبنان میں ہوا تھا یہ اسرائیل میں نہیں ہوا تھا لبنان میں ہوا تھا لبنان میں یہ رفوجی قیم تھے یہ انیس سارتالیس میں جب اسرائیل قائم ہوا ہے فلسطین میں اور وہاں پر لوگوں کو مار پیٹ کر کے بھگانا شروع کیے ہیں تو سات لاکھ لوگ فلسطین چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے تو کوئی مصر آ گیا کوئی جوڈن آ گیا کوئی سیریا چلا گیا کچھ لبنان چلے گئے تو اس کو نقبہ بولتے ہیں تو اسی نقبہ کے تحت ایک لاکھ لوگ یہاں آ گئے تھے لبنان میں اور یہ رفوجی کیمپ میں بارہ تیرہ رفوجی کیمپ بنے تھے تو اس میں سے ایک سابرہ بھی تھا تو اس میں لوگ رہ رہے تھے ابھی کے دور میں تقریباً اس میں چار لاکھ لوگ ہیں تو یہ یہاں پر لبنان میں سویل وار شروع ہو گیا تھا انہیس سا پچھتر سے لے کر کے انہیس سا نبیت پندرہ سا تو اسی درمیان میں انیس سب راسی میں اسرائیلی آرمی جس کا ڈیفنس منسٹر اس وقت ایریل شہرون تھا وہ پروٹیکشن دیا کریسچن ملیشیا کو اور اس نے سابرہ شتیلہ جو رفوجی کیم تھا اس میں گھس کر کے تباہی مچا دی تقریباً چالیس بیالیس گھنٹے تک تباہی مچایا عورتوں بچوں اور ہر طرح کے جرائم اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ دو ہزار سے لے کر کے پینتیس سو تک لوگوں کو مار دیا تھا جس کے وجہ سے اتنا دباؤ پڑا کہ ایریل شہرون کو ڈیفنس منسٹری سے انیس سو تیراسی میں ہٹا دیا گیا لیکن بعد میں پھر وہ اتنا پپلر ہوا کہ دو ہزار ایک میں وہ پھر پرائم منسٹر بن گیا تو یہ میں سوچا کہ سابرہ شتیلہ کا میسا کر جو ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے انیس سو سترہ میں بالفورڈ ڈیکلیریشن ہوا ہے انیس سا اٹالیس میں اسرائیل قائم ہوا ہے انیس سا سٹھ سٹھ میں یروشلم پہ قبضہ کر لیا ہے اور یہ انیس سا بیراسی میں پھر یہ سابرہ شتیلہ کا میسا کر ہوا ہے تو یہ آپ کو جاننی چاہئے اب بات کرتے ہیں رشیہ یوکرین کے تعلق سے رشیہ یوکرین کا تعلق معاملہ ویسے ہی چل رہا ہے ہنگری جہاں ہو سکتا ہے کہ یورپین یونین سے آؤٹ ہو جائے اور اٹلی میں ایک رائٹ ونگ لیڈی ہے اس کے جیتنے کے بہت زیادہ چانسز ہو گئے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈی جو ہے یہ یورپین یونین کے سخت مخالف ہے خاص طور سے جرمنی اور فرانس کا جو ڈومیننس ہے اس کو چیلنج کرنے والی ہے تو یہ اگر جیت جاتی ہے تو یہ بھی رشیہ کے فیور میں بات آئے گی تو جب جیتے گی تو پھر ڈیٹل سے بات کریں گے ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ ایسیو سمیٹ ہوا ہے تو اس پر آپ غور کریں گے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں یعنی انڈیا ہے چائنہ ہے رشیہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رشیہ کو کانٹر کرنے کے لیے فورن یوکرین کو تعاون مل گیا چائنہ کو کانٹر کرنے کے لیے تائیوان کے ساتھ ہتھیار بیچنے کی بات شروع ہو گئی انڈیا کو کانٹر کرنے کے لیے پاکستان کو ایف سسٹین میں اپگریڈیشن کی بات شروع ہو گئی لیکن رشیہ کے لیے ابھی ایک درد سر جو پیدا ہوا ہے وہ ہے آرمینیا اور آزربائیجان کا محملہ اس سے پہلے ہی بات ہوئی تھی یہ دیکھیں آزربائیجان ہے جس کی راجدانی باقو ہے یہ کیسپین سی ہے اور یہ بلیک سی ہے یہ ترکی ہے انکارہ یہ استمبول ہے یہ باسفورس اسٹیٹ اور یہ میڈیٹرینین سی ہے تو یہ یہاں پر اردو میں اس کو کوہ قاف بولتے ہیں اور یہیں پر کوہ ارارا تھا یہ دیکھیں یہیں پر نو علیہ السلام کی کشتی رکی تھی تو ایک بیٹا ان کا ادھر چلا گیا تھا اور بیٹا ادھر آ گیا تھا یہ کوہ قاف دو پہاڑی سلسلہ ہے اسی میں بیچ میں در رہا تھا جس کا ذلکرنین بند کئے تھے تو یہ آزربائیجان ہے اور یہ جورجیا ہے اب بیچ میں آرمینیا ہے تو آرمینیا لینڈ لاک کنٹری ہے جس کی رادہانی یاریغان ہے تو ان دونوں میں جنگ ہوئی ہے تو یہ جنگ جو ہے دو مرتبہ ہو چکی ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک جہیں سوویٹ یونین کے حصہ تھے پارٹس تھے لیکن انیس سہ اکانوے میں یہ دونوں کو آزادی ملی یورپ یو اے سی سر سے تو آزادی سے پہلے ہی لڑنا شروع کر دیئے ایک علاقے کے لیے جس کا نام ہے ناغورنو کاراباخ وہ ہے آزربائیجان کے حصے میں لیکن وہاں پر آرمینین ایتنی سیٹی کے لوگ رہتے ہیں ایک بڑا مسئلہ ہے تو وہ آزربائیجان حاصل کرنا چاہتا تھا تو انیس نبے سے لے کے چورانوے تک جو جنگ چلی اس میں آزربائیجان نیا نیا ملک تھا تو ہار گیا اور آرمینیا جید گیا تو وہ ناگورنو کاروباغ پر قبضہ جمع لیا لیکن دو ہزار آتے آتے آزربائیجان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ترکی بھی سٹرونگ ہو گیا تو اس کے وجہ سے دو ہزار بیس میں جو چھ ہفتہ جنگ چلی ہے تو آزربائیجان کا پلہ بھاری رہا آرمینیا کو امید تھی کہ رشیہ سپورٹ کرے گا لیکن نہیں کیا جس کے وجہ سے ناگورنو کاروباغ سے ہاتھ دھونا پڑا اب یہاں پر سیز فائر کرا دیا رشیہ نے لیکن پھر اب اس پر پریکٹیکل عمل درامت ہونا ہے تو چیخیں نکلتی ہیں تو پھر ایک جھڑ پر ہو گئی منگل کے روز تو اب تک جہاں تقریباً دو سو فوجی مارے جا چکے ہیں ایک سب پینتیس کے قریب آرمینیا کے مارے جا چکے ہیں اور تہتر ستہتر کے قریب آزربائیجان کے مارے جا چکے ہیں لیکن رشیہ نے دونوں میں سیز فائر کرا دیا ہے اور معاملہ شانت ہو گیا ہے اب آرمینیا کو ایک پلس پوائنٹ کیا ہے کہ یہ رشیان کنٹری ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ رشیہ کے ساتھ ایک الائنس کی ہوا ہے نیٹو کے طرح جس میں آرٹیکل فائیو ہے کہ اٹیک بن اٹیک آل اسی طرح ان لوگوں کی چھے کنٹریوں کے ایک جہاں سی ایس ٹی او ہے تو اس میں آرمینیا ہے بیلاروس ہے رشیہ ہے اور پھر کزاکستان ہے کرکستان ہے اور تاجکستان ہے تو آرمینیا کو لگتا ہے کہ ہم جب لڑائے کریں گے تو رشیہ آئے گا بچانے کے لئے لیکن دو ہزار بیس میں نہیں آیا جس کے وجہ سے وہ ہار گیا تو دینا پڑا اب زمینی حقیقت آج کے دور میں کیا ہے کہ آرمینیا کے جو پرائم منسٹر ہے نکل پیشنیان اس کو معلوم ہے کہ رشیہ ابھی آنے کے پوزیشن میں نہیں ہے آزربائیجان سے وہ پنکہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ آئے گا تو پھر ترکی کھل کے آئے گا ترکی آئے گا پھر پاکستان آئے گا پاکستان آئے گا پھر مسلم ورڈ آ جائے گا اور رشیہ کے سامنے ابھی جو آرک دشمن ہے وہ امریکہ ہے تو اس لحاظ سے وہ مسلمان کنٹی سے علجنا نہیں چاہتا تو وہ جہاں سی ایس ٹی کے تحت وہ آیا نہیں کہ ہم سالسی کر دیتے ہیں تم دونوں ہمارے ہی ہو آزربائیجان میں ہم سے ٹوٹ کے نکلا ہے آرمینیا بھی تو یہ کرسچن اور مسلمان مت کرو بیٹھ کر کے آرام سے رہو لیکن وہاں کی پبلک جہاں وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ تو سمجھے کہ ہمارے توہین ہو گئی ناگورنوں کاروباق دے دیئے اب وہاں کے لوگ جو اب مکان خالی کر کے آتے ہیں تو ان کا دل تڑپتا ہے تو وہ سارے لوگ وہاں کے پرائے منسٹر نیکل پیشیان کے خلاف جو ہے اتجاز کر رہے ہیں کہ نہیں تم بزدل ہو تم جو ہار مان گئے تم جو کمپرماز کر لیے تم جو ہے دیش کے اسمیتہ کو جو ہے سودا کر دی ہے یہ سارے چیزیں اب پبلک کو تو تنی معلوم نہیں رہتی ہے کہ جنگ کے صورت میں کیا معاملہ ہوتا ہے لیکن نیکل پیشیان جہاں سمجھایا کہ نہیں جنگ کرنا ابھی ہمارے فیور میں نہیں ہے ابھی دو سال پہلے کر کے دیکھ لی ہمارے 65 سب فوجی مارے گئے کوئی بچانے کے لیے آیا نہیں تو یہ معاملہ ہو گیا لیکن پبلک جہاں پروٹیسٹ کر رہی تھی نیکل پیشیان کے آفیس کے سامنے اب اس میں ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں آرمینیا کے ایک لڑکی جو ملیٹری کی تھی اس کے ساتھ بسلوکی والا معاملہ تھا اب یہ آرمینیا والے بھی ہسٹری میں بہت زیادہ بسلوکی کر چکے ہیں آزربائیجان کے ساتھ اور وہ ان کے ساتھ کی تو وہ ویڈیو سامنے آنا تھا کہ وہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہ اور موبلائز ہو گئے اور اس میں پھر جلتی آگ میں تیل چھڑکنے کے لیے وہ آگئی ایک ہے آپ گیس کر سکتے ہیں کون آگئی امریکہ کے ہاؤس آف سپیکر نینسی پیلو سی جو آگ لگانے کے لیے کہاں پہنچی تھی تائیوان میں لیکن وہاں پہ وہ مشن میں کامیاب نہیں ہوئی اب تین دن کے لیے وہ یہاں آگئی ہے اب وہ آئی ہے تو رشیہ کو تو اچھا نہیں لگے گا تو سارے رشیہ والے کے جھنڈہ ہٹا کر کے امریکہ کے جھنڈہ لگ گیا جبکہ یہ ملک کس کا مانا جاتا کس کا انفلوینس ہے آرمینیا رشیہ کے اور وہ کرے میں تین دن رہوں گی تو وہ سارے لوگوں کے جذبات کو بھڑکائے گی اور پھر اشواسن دے گی کہ تم جنگ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ ہے ہم بھی کریشن ہیں تم بھی کریشن ہو اور پھر وہ کہیے کہ تین دن میں ہم ایک اور جگہ ویزٹ بھی کریں گے اور وہ ویزٹ کرنے کا مقصد کیا ہے ترکی کو میسج دینا وہ کونسی جگہ ہے تو پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ پر الزام لگتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے فوجیوں نے آرمینیہ کے ایک جگہ پہ جینو سائیڈ کیے تھے جبکہ ترکی والے اس کو نگلٹ کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں یہ تم لوگ بڑھا چڑھا کے بولو تو وہ ایک سائیڈ بنی ہوئے تو وہ سائیڈ کو ویزٹ کرے گی تاکہ وہ بھی چیز جو ہے وہ موبلائز تو یہ نینسو پہلے سے آگ لگانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے یہ ایک دیکھنے کی بات ہے تو اس موبلائزیشن میں ہو سکتا ہے کہ پبلک جو ہے نیکل پشیان کو بھی اٹھا کر نہ پھیک دیں اور آرمینیہ ریشن کیم سے نکل کر کے کہیں یونائٹی یو ایس اے کے کیپ میں نہ چلا جائے اور سی ایس ٹی سے نکل کر کے کہیں وہ نیٹو جوان کرنے کی بات نہ کرنے لگے تو پھر جو موتن کا موٹ خراب ہوگا تو آپ اندازہ لگ سکتا ہے اور پھر یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے گرگستان نتاجکستان کا جو میں بتایا تھا پھر قضاقستان میں بھی جو قاسم جو مارٹ ہے وہ بھی تھوڑے سے تیور دکھا رہے ہیں وہ پریسیڈنٹ جو تھا اس سے پہلے وہ بالکل رشا کے کنٹول میں تھا لیکن قاسم جو مارٹ جو ہے وہ ایسا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں کسی کے کنٹول میں نہیں ہوں اور میں آپ سے بھی تعلق رکھوں گا اور ویسٹ سے بھی تعلق رکھوں گا کیونکہ اس کو بھی گیس بیچنا ہے یہ قضاقستانی ہے اور اس کے لئے وہ ابھی آستانہ نور سلطان کا نام بھی بدل کر کے آستانہ کرنا چاہتا ہے اور کیوں پرولم ہے کہ اس کے پاس گیس ہے رشا کے پاس بھی گیس ہے اس کو باہر ملے گا کیا تھا تو ویسٹ ہی ملے گا تو اب ویسٹ سے تھوڑا سے تعلقات بنائے اب اس کے لئے دلائل کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رشیہ نے جب فروری کے مہینے میں یوگرین پر اٹیک کیا تھا تو یہ ڈان باس کے علاقے میں دو کنٹی کا اعلان کیا تھا تو امید تھی کہ یہ سب تو کم سے کم اس کو قبول کریں گے لیکن جب ایک سمیٹ ہو رہی تھی جس میں قاسم جو مارٹ اور ولادی میر پوتین بلکل سامنے سامنے بیٹھے تھے کسی صحافی نے پوچھ دیا قاسم جو مارٹ سے کہ ڈان باس کے وہ دونوں کنٹی کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس نے فوراں کہ دیا نہیں یہ تو بڑا ایک مسئلہ تھا آزربائیجان کو بھی اب انفلوینس نکالنا چاہ رہے ہیں یورپین یونین والے اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں معاملہ بھی یہ ہوا ہے گیس بندی کا رشیہ سے تو یورپین یونین والے آزربائیجان سے ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ سے گیس لیں گے اور یہ گیس کہاں سے جائے گا یہ ترکی کے ہوتے ہوئے ایسے جائے گا اب یہ آزربائیجان جو ہے رشیہ کے انفلوینس میں ہے تو اب اگر اس کے خواہش کے علاق رشیہ گیس اپنا نہیں دے رہا ہے اپنا لاؤس برداشت کر رہا ہے سیئی یورپ کو کنٹول میں لانے کے لیے ستانے کے لیے اس کا الٹرنیٹ اس کے گھر کے بغل میں مل جاتا ہے تو یہ گھر کے بچے سے ناراض ہوگا کی نہیں ہوگا اب وہ ناراض ہو کر کہ کچھ کرنے کے پوزیشن میں ہے یا نہیں یہ اصل میں دیکھنے کی بات ہوگی ہم لوگ تو روم میں بیٹھ کر کے سریعہ نیوز دیکھ دیکھ کر کے انیلائس کرتے رہتے ہیں بھرکیاں معاملہ اندر کیا چند یہ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر معلوم ہے لیکن جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں کچھ بات ہے صحیح بھی بیٹھ جاتی ہے کچھ غلط بھی رہتی ہے تو اس کو سمجھے کہ بلکل نجومی والی بات نہ لیجئے بس ایز ایک کرنٹ افیر کے طور پر سرسری طور سے جہے سن لیا کیجئے اچھی لگے تو قبول کر لیجئے نہیں تو فارگٹ